بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا حیدر جو کہ کشمیر میں اس وقت اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا انتہا درجے کی فکر تھی وہ ان سب کے متعلق فکر مند تھا اور اسے خدشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی کسی مناسب وقت پر پلٹ کر پنجاب یا اس سے باہر دہلی کی سلطنت پر حملہ آور نہ ہو جائے کافی سوچ و بیچار کے بعد آخر شیر شاہ سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں سے کسی کو بھی پسپا کرنے کے لیے پیش قدمی کی پالیسی اختیار کرنا سریحاں ناقابل عمل ہوگا لہذا اسے یہی مناسب سمجھا کہ ان میں سے جو جہاں ہے اسے وہیں مصروف رہنے دے اس سلسلے میں شیر شاہ سوری بڑا محتاط تھا نہ وہ ہمایوں کا تاقب کرتے ہوئے سندھ میں دست درازی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح شیر شاہ سوری کی اس دست درازی سے سندھ کے آرغون فرمان رمان خوفزدہ ہو جاتے اور وہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی سے اتحاد کر لیتے اسے موقع پر سندھ کے آرغون حکمران خاص کر راج پتانہ اور گجرات کے حاکموں سے اتحاد کر سکتے تھے جبکہ راج پتانہ اور گجرات کے حکمران پہلے ہی شیر شاہ سوری سے بدزن تھے اور سندھ کے آرغونوں کا ان کے ساتھ اتحاد شیر شاہ سوری کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ یہ دونوں علاقے سندھ سے ملحق تھے اس طرح کامران اور مرزا حیدر بھی بہ آسانی پیشاور کی گاٹی میں اپنی متحدہ لشکر کو لا سکتے تھے اس کے علاوہ کندہار جو کہ مرزا کامران کے ماتحد تھا لہذا سندھ کے آرغون حکمران کندہار پہنچ کر مرزا کامران سے بھی شیر شاہ سوری کے خلاف ساز باز کر سکتے تھے لہذا وقت اور حالات کا یہی تقاضہ تھا کہ شیر شاہ دریہ سندھ کے اس جانب تین محاضوں پر مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کرے اور اس جانب بلوچ اور پتھانوں کو رضا مندی سے تابع کر کے سیاسی اور حربی مفاد حاصل کرے شیر شاہ سوری کو یہ بھی خطرہ تھا کہ مرزا حیدر بیگ ممکن ہے کشمیر سے نکل کر پنجاب کے میدانوں میں داخل ہو اور اس کے لیے ایک نیا محاض کول دے چنانچہ اس کی روکتام بھی ضروری تھی اور اس کے لیے اس نے نمک کے پہاڑوں کے درمین اپنی خاصی بڑی قوت کو رکھنا ضروری سمجھا تاکہ مرزا حیدر کسی بھی وقت شیر شاہ سوری کے لیے مسئبت کڑی نہ کر سکے ملتان میں قیام کے دوران شیر شاہ سوری ابھی انہی خیالات میں غلطہ و پیچانتا کہ اسے ایک انتہائی بری خبر ملتان میں ملی اور وہ یہ تھی کہ خضر خان جی سے شیر شاہ سوری نے بنگال میں حاکم مقرر کیا تھا اس نے بنگال کے سابق حکمران سلطان محمود کی لڑکی سے شادی کر لی تھی اس خبر سے شیر شاہ سوری ایک طرح سے بھوکلا گیا اور اسے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں سلطان محمود کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد خضر خان شیر شاہ سوری کا ساتھ چھوڑ کر بنگال کے سابق حکمران سلطان محمود کے ساتھ نہ مل جائے اور اس طرح بنگال میں پھر اس کے لیے مسئبتیں اٹھ کڑی ہوں ان حالات میں شیر شاہ سوری نے فوراں ملتان سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور وہ لاہور آ کر خیمہ زن ہوا لاہور پہنچ کر شیر شاہ سوری نے جو پہلا کام سر انجام دیا تھا وہ گرانٹ ٹرانک شہرہ کی تعمیر کا تھا اٹک سے دہلی تک اس نے بہترین شہرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ساتھ ہی ساتھ اس نے لاہور سے ملتان تک بھی ایک ایسی ہی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا جو ملتان سے لاہور کی طرف آئے اور گرانٹ ٹرانک شہرہ سے آن ملے یہ پہلا کام سر انجام دینے کے بعد شیر شاہ سوری نے کشمیر کی طرف توجہ دی کیونکہ کشمیر میں مرزا حیدر بیگ شیر شاہ سوری کے بنگال کی طرف جانے کے بعد اس کے لیے خطرہ صابت ہو سکتا تھا اور بنگال کی طرف جانے سے پہلے شیر شاہ سوری کم از کم پنجاب میں اپنی پوزیشن کو نہایت مستاکم اور ناقابل تسخیر بنا دینا چاہتا تھا گوڑ شیر شاہ سوری کو پنجاب کے سرسلے میں کابل کی طرف سے کامران سندھ کی طرف سے ہمائیوں سے بھی خطرہ تھا لیکن کشمیر کی طرف سے وہ زیادہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اس لیے کہ کابل کی طرف سے گومل، مومن اور خیبر دھروں کو بند کرنے کے بعد کامران کے حملوں سے نجات مل سکتی تھی مگر یہ نسخہ کشمیر کے متعلق کارگر سا پہ تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ کشمیر کے جنوب مغربی پہاڑی ڈلانوں میں رہنے والی اقوام غیر افغانی تھی جن میں زیادہ تر جنجوہ، گگر، جاٹ اور گجر وغیرہ تھے جن کے ساتھ شیر شاہ سوری کے تعلقات برادرانہ نہ تھے اس کے علاوہ کشمیر سے ہندوستان اور پنجاب میں آنے کے لیے تقریباً چبیس مختلف راستے ہیں ان سب راستوں کی دیکھ بال کرنا اتنا آسان نہ تھا جتنا گومل، مومن، خیبر دھروں کی حفاظت کرنا تھا لہذا کابل اور سندھ کی نسبت پنجاب کے لیے شیر شاہ سوری کشمیر کی طرف سے مرزا حیدر کی صورت میں زیادہ خطرات محسوس کرتا تھا لہذا سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے حیدر بے کی طرف سے ہی پنجاب کی دفاع کے لیے قدم اٹھایا کشمیر کی طرف سے کسی ممکنہ حملے کی روپتام کے لیے شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے نمک کے کوہستانی سلسلے پر قبضہ کرنے کی ٹھانی نمک کا کوہستانی سلسلہ وہی ہے جو جہلم شاہپور میاوالی زلوں کے شمال میں وقوع پذیر ہے نمک کے اس کوہستانی سلسلے میں بہت سی اقوام آباد تھی جو کشمیر کے طرف سے حملہ آور ہونے والوں کا ساتھ دے کر شیر شاہ سوری کے لیے مسائب کڑے کر سکتی تھی لہذا کشمیر کے طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے نمک کے کوہستانی سلسلے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا دہلی میں مسلم حکومت کے آغاز سے ہی نمک کا کوہستانی سلسلہ انڈو آرین قوم مثلا جات گوجربائی کھوکر لوگوں کے لیے جن کو مغربی پنجاب کے میدانوں سے مسلم حملہ آوروں نے نکال دیا تھا ان کے لیے پناہ لینے کا مقام بن گیا تھا نمک کے کوہستانی سلسلوں کا علاقہ حقیقت میں ایک پرشورش نیم مسلط حکومت تھی جن کی جانب دہلی کی سرکار کوئی توجہ نہ کرتی تھی اس سلسلے میں جو کوہکر آباد تھے پہلے تو وہ خوشاک کے اس پار دریاسند کے کنارے آباد تھے اور ان کا شمار قدیم کشتریوں میں ہوتا تھا یہ اپنا نسلی رشتہ نمک کے پہاڑوں کی روایتی اور مشہور ہیرو رائے سال سے بھی جوڑتے تھے بعد کو ان کوکروں کی ایک شاہ راجپوتانہ چلی گئی اور وہاں پہنچ کر ناغور میں آباد ہو گئی یہاں اس نے کھوروں اور دیگر راجپوتی قبائل سے رشتہ ازدواج قائم کیے اور اپنی طاقت کو مزید مخصتحکم کیا انہیں کھوکروں کی دوسری شاہ جو نمک کے کوہستانی سلسلوں میں رہ گئی تھی جنجوہ کہلاتی تھی یہ جنجوہ مسرک کی طرف بڑے اور تھگروں کے علاقے جو کہ نمک کے پہاڑ کے علاقے کے اصلی مالک تھے وہاں پر آباد تمام دیگر قبائل پر اپنا تسلط قائم کر لیا کچھ راجپوت قبائل کی طرح گکر بھی غالباً مشہور یوچی اور سیتمین قبائل سے تعلق رکھتے تھے فرق صرف اتنا تاکہ ان کے الگ تلگ پہاڑیوں میں رہنے کی وجہ سے ان میں برہمنی تحذیب و تمدن کی تبلیغ نہ ہونے پائی تھی اس لئے کہ ان میں قدیمی نامانوس وحشیانہ پن عجیب رسم و رواج اور جنجوہ خصلت جیسی کی تیسی رہ گئی تھی اس لئے کہ یہ دیگر ہندوستانی قبائل سے بچڑے ہی رہے تیرمی صدی سے آگے اس خطے میں جنجوہوں اور گکروں کے درمیان ہولناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ان لڑائیوں کا مقصد اس خطے میں اپنا اقتدار اور غلبا جمانہ تھا گاہ بگاہ دیلی کے سلاتین بھی اس خطے میں اپنی فوجیں بیج دیتے تھے لیکن ان کا منشاہ یہ نہ تھا کہ وہ اس علاقے کو زیر کر کے مستقل طور پر دیلی کی سلطنت میں ملا لیں بلکہ وہ اس طرح اپنی شان و شوقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے تب وہ وہاں سے دست اندازی کرتے تھے اور شکست خوردہ فریق کی امداد کر کے وہاں کے حکمران کو تخت سے ہٹا دیتے تھے بابر کے ہندوستان میں آنے کے وقت بھی جنجوہ اور کھگر لوگ باہمی لڑائیوں میں الجے ہوئے تھے بابر نے پہلے گگروں کے خلاف جنجوہوں کی مدد کی لیکن جب گگر سردار رائے سارنگ مستقل طور پر منگونوں کا وفادار اور معامن بن گیا تو بابر نے اپنی پالیسی بدل دی اس وقت سے رائے سارنگ مغلوں کا وفادار تھا شیر شاہ سوری کے وقت تک گگر ایک طرح سے مغلوں ہی کے حق میں تھے لہذا شیر شاہ سوری نے اپنے حق میں سیاسی رائے کو کرنے کے لیے گھگروں کے مقابلے میں جنجوہوں کا ساتھ دینے کا عظم کیا فن حرب کے نکتے نظر سے بھی نمکے کوہستانی سلسلوں کی اہمیت اتنی زیادہ رہی ہے کہ یونانی، یوچی، غزنی اور غوری حملہ آوروں سے لے کر بابر اور شیر شاہ سوری تک کوئی بھی حکمران ان کو نظر انداز نہیں کر سکا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ شمال مغرب سے آنے والا کوئی بھی حملہ آور اس پہاڑی علاقے سے اپنی فوج دفتن پنجاب کی بیچ بیچ اس طرح لاسکتا ہے کہ فوج کی نکل و حرکت کا کسی کو بھی گمان نہ ہو چنانچہ شیر شاہ سوری نے پنجاب کو محفوظ کرنے کے لیے پہلے انہی کوہستانی سلسلوں کی طرف توجہ دی اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری نے لاہور سے پیش قدمی کی اور کوہستانی نمک کی طرف بڑھا کوہستانی نمک سے کچھ فاصلے پر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کیا پھر اس نے گگر سرداروں کی طرف قاسد بھیجوائے اور انہیں اپنے پاس طلب کیا گگر سردار بڑے سرکش بڑے جنگجو بڑے دلیر اور توانہ تھے انہوں نے شیر شاہ سوری کی خدمت پہ حاضر ہونے سے انکار کر دیا اور جو قاسد شیر شاہ سوری نے انہیں بلانے کے لیے روانہ کیے تھے ان کے ہاتھ گگروں نے چند تیر اور دو شیر کے بچے بیج دیئے گگروں کی اس حرکت سے شیر شاہ سوری نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ گگر تعاون کرنے پر رضا مند نہیں اور اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہیں جنجووں کو چھوڑ کر گگروں سے شیر شاہ سوری نے پہلے اس لئے رابطہ قائم کیا تھا کہ جنجوے پہلے ہی مغلوں کے خلاف تھے گگر بنیادی طور پر مغلوں کے طرفدار اور ان کے حق میں تھے شیر شاہ سوری انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا تاکہ گگروں کے مغلوں کے ساتھ وفاداریاں ختم ہو جائیں لیکن جب گگر بغاوت پر آمادہ ہوئے تو شیر شاہ سوری نے ان کے خلاف لشکر کشی کرنے کا تحیہ کر لیا اس مقصد کے لئے شیر شاہ سوری نے جنجووں سے تعاون کیا ان کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور وہ بخوشی شیر شاہ سوری کی خدمت پر حاضر ہوئے اور گگروں کے خلاف انہوں نے شیر شاہ سوری سے پورا پورا تعاون کرنے کا عہد کیا جنجووں کی اس رضا مندی سے شیر شاہ سوری نے ایک لشکر ترتیب دیا اس لشکر کا کماندار اس نے حیبت خان نیازی کو بنایا پھر حیبت خان نیازی کو شیر شاہ سوری نے اپنے اس لشکر کے ساتھ جنجوہ رہنماوں کے ساتھ کوہستان نمک کی طرف بجوایا تاکہ وہ گگروں پر حملہ آور ہو اور ان کی سرکوبی کرے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ پنجاب میں شیر شاہ سوری کے لیے کسی خطرے کا بائف نہ بنے حیبت خان نیازی اپنے لشکر کے ساتھ گگروں کی سرکوبی کے لیے کوہستان نمک میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا لگتا تھا گگر گات میں چلے گئے تھے اور کسی مناسب موقع پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے حیبت خان نیازی ان کی چال کو نہ سمجھا اور آگے بڑھتا چلا گیا جب وہ ایک وسیع وادی میں داخل ہوا تب کوہستانی سلسلے کے اندر سے جنگجو اور خونی گگر روز شک کے زندان میں سرشام سفیدی میں گل جانے والی سیاہی کی طرح نمودار ہوئے اور حیبت خان نیازی کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے اب حیبت خان نیازی کو عجیب صورتحال کا سامنا تھا گگر کوہستانی سلسلے کے اندر سے روح پرور صبح کے وقت طائران آبی کی پروازوں کی طرح امڑتے چلے آ رہے تھے حملہ آور گگر سیلاگوں اور توفانوں کی طرح آگے بڑھے تھے اور اجلے تنوں مضبوط جسموں اور پر تجسس چہروں کو خون خون کرتے چلے گئے تھے ان کے حملوں میں حیبت و جلال اور منظم قسم کا جبر تھا حیبت خان نیازی بھی شیر شاہ سوری کا ایک آزمودہ کار اور منجہ ہوا دلیر سالار تھا گگروں کے اس حملے کے سامنے وہ اندیروں میں اجالوں کی نظر اور گمبد شوق کی طرح جم گیا تھا توڑی دیر تک حیبت خان نیازی گگروں کے ان خونی حملوں کو روکتا رہا اور اپنا دفاع کرتا رہا پھر وہ جارہیت پر اترا اور دل کی کیتیاں برباد کر دینے والی ویران سانسوں راحتوں کے خوابوں کو برباد کر دینے والی بوکی خونی چھڑیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا پر جلد ہی حیبت خان نیازی نے اندازل اگالیا تھا کہ ان کھولی وادیوں میں گکروں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات تو نہیں رہی کیونکہ گگر بڑی تیزی سے حیبت خان نیازی کے لشکر کی حالت مظلوم کے قسمت خرمت کی تضلیل زیر دستوں کی ناعسودگی ناتوانوں اور اسیروں کی بے کیفی یتیموں اور بیواؤں کے بیبسی جیسی بناتے چلے گئے تھے حیبت خان نیازی کو گکروں کے مقابلے میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا حیبت خان نیازی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا حیبت خان نیازی جب اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اور شکست کا بہت دکھ اور رنج ہوا کافی سوچے بچار کے بعد شیر شاہ سوری نے فیصلہ کیا کہ اب خواص خان گکروں پر حملہ آور ہونے والے لشکر کی کمانداری خود کرے گا خواص خان سے صلاح و مسورہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے کافی بڑا لشکر خواص خان کو دیا اس لشکر میں حیبت خان نیازی کو بھی شامل کیا گیا تاکہ گگروں کے علاقوں تک وہ خواص خان کی رہنمائی کرے اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے اپنے ایک دوسرے سالار جلال خان جالو کو بھی خواص خان کے ماتحد کر دیا تھا اس طرح خواص خان حیبت خان نیازی اور جلال خان جالو کے ساتھ گکروں کی سرکوبی کے لیے کوہستانی نمک کی طرف بڑھاتا بڑھاتا